یہ ہے کہ جن علاقوں کو ہم نے اپنے دور حکومت میں ملکنسی سے کھالی کر دیا تھا آج وہاں پھر پہ بندوق کا اثر ہے میں وزیر اعلیٰ تھا سجاد تشلو صاحب میرے ایم او ایس ہوم تھے ہم نے سرنگر میں بانکر کے بانکر اڑا دیئے ہم وہاں تک ہمیں اپنے آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ ماحول ٹھیک ہے ہم افسبہ پہ بات شروع کر گئے تھے کہ اب ان علاقوں سے افسبہ کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے کیونکہ اب یہاں پہ ملکنسی کا کوئی نام و نشان نہیں رہا آج دیکھئے نا سرنگر کا کوئی کونہ جو ہے وہاں کوئی انسان اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا سرنگر باقی علاقوں کی تو دور کی بات کپوارہ سے لے کے ٹنل تک دن دن علاقوں کو ملٹنسی سے کھالی کیا گیا تھا وہاں دوبارہ ملٹنسی پیدا ہوئی اور یہ بہر سے ملٹنسی نہیں آئے یہ کشمیر کے ہی بنے ہوئے نوجوان جو ناراضگی اور الگ الگ وضوحات کے بنیاد پہ بندوق پٹھانے کے لئے تیار پچھلے دنے جو سرنگر میں تین مارے گئے ان میں سے ایک ایسا تھا جس نے 2019 میں بندوق اٹھائی مطلب پانچ اگست کے بعد تو ہمیں تو کہا گیا تھا کہ پانچ اگست اور تین سو ستر کے جانے کے بعد تو کوئی ملٹنسی نہیں بنے گا لیکن آج بھی بند رہے ہیں تو پھر یہ جھوٹ کس کام کا ہے